دانہ تپان سے نپٹنے کے لیے پرشاستن میں پوری طرح سے تیاری کر رکھی ہے اوڈیسٹا میں دو سو اٹھاسی ٹیمیں تینات کی گئی ہیں چھ ہزار رہا شیویر بنائے گئے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شفٹ کیا جا چکا ہے گاؤں گاؤں سے لوگوں کو پرشاستن کی ٹیم نکال رہی ہے اور سرکشی جگہوں تک پہنچا رہی ہے بنگال کی بات کی جائے تو یہاں دیگہ میں بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں سمندر میں دانہ کے دکھ ستک سے پہلے یہاں پر سمندر کے کنارے علاقے میں جو لوگوں کو ہٹایا گیا ہے انجیا ٹی وی کی ٹیم اس وقت دیگہ میں موجود ہے اس وقت کیسے حالات ہیں دیگہ میں سیدھے گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ دکھاتے ہیں آج مدھرات کو بنگال اور اوڑیسا کے بیٹ جمینی تٹ سے ٹکڑا سکتی ہے چکرے باتی دوفان دانہ اور اس کا اثر ابھی سے دیکھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ کل رات سے ہی جیسے کی دیکھا گیا ہے موسم پورا بدل چکا ہے سوبے سے ہوای چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہا ہے اور پسیب منگال کے پولیس کے طرف سے یہ جو سمندر علاقہ ہے اس علاقے میں سبھی بیوستائی کی گئی ہے ہم لوگ اس وقت تھے دیگہ میں پور مدنیپور جلا کے دیگہ اور دیگہ میں جیسے کی دیکھا جا رہا ہے یہاں پر کسی بھی پڑی اٹک کو یہاں پر آنے سے روک لگا دی گئی ہے عام طور پر یہاں پر پڑی اٹک بھڑے ہوئے رہتے ہیں لیکن آج جیسے کی دیکھا جا رہا ہے ایک دم خالی ہو چکا ہے اور پولیس پرشاشن بھی یہاں پر موقع پر موجود ہے جب دانہ ٹکڑائے گی جمینی تر سے تب 110 سے 120 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے یہ ہوای بہہ سکتی ہے ایسا ہی weather office کا forecast ہے اور جیسے کی دیکھا جا رہا ہے یہاں پر بیڑکیٹنگ بھی لگایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی پڑی اٹک سمندر کنارے نہ آ پائے اس کے لیے سبھی ویوستائی کی گئی ہے اور کوئی بھی پڑی اٹک سمندر کنارے نہ آنے کے لیے ہی یہاں پر باسوں سے بیڑکیٹ بھی لگایا گیا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ موسم کی جانکاری جو ہے جیسے کی دیکھا گیا ہے کل رات سے پڑا موسم بدلنا شروع ہو چکا ہے سبھی سے خافی تیز ہواے بہ رہی ہے کبھی کبھی اور اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے تو کوئی بھی درگڑنا نہ گھٹے اس کے مدنظر رکھتے ہوئے سبھی ویوستائے پولیس کی پرشاشن کی طرف سے کی گئی ہے اور یہ دانا جو ہے دانا تقریبا مدھے رات کو جمینی تر سے ٹکڑائے گی اور ٹکڑانے کے بعد یہاں پر کتنا آفات آ سکتا ہے وہی دیکھنے والی بات ہے اس کے لئے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پرشاشن کی طرف سے سبھی ویوستائے بھی کی گئی ہے جتنے بھی کچھے گھر ہے انہی لاکوں میں اس کچھے گھر میں جتنے بھی رہتے ہیں ان کو ہٹا کر جو سائیکلون سیلٹر ہے وہاں پر شفٹ کروا دی گئی ہے تو آج رات کو ہی دانا پسیم مانگال اور وڑیسا کے بیچ ٹکڑا سکتی ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ساری ویوستائے پسیم مانگال پولیس کی طرف سے کی گئی ہے